بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مدینہ شریف میں بھائی ہم رہ رہے ہیں سعودی عرب کے شاعر مدینہ شریف سے مدینہ شریف میں ہماری رہائش سے چوری ہوئی ہے چوری کی واردہ تو بات تو تھوڑی حیرت والی ہے کیونکہ مدینہ شریف میں بھی چوری ہوگی ہے تو چلو ابھی میں آپ کو رہائش دکھاتا ہوں روم دکھاتا ہوں کہ روم سے چوری ہوئی ہے اور حیرت والی بات یہ ہے کہ روم وغیرہ کوئی لاک وغیرہ لگے ہوئے تھے کوئی رستہ نہیں تھا ایک سلنڈر اور کچھ موبیل چوری ہوئے ہیں وہ میں آپ کو کمروں میں سے جا کر کمروں میں دکھاتا ہوں کیسے وہ ڈبل ڈبل لاک لگے ہوئے ہیں تو بہت حیرت والی بات ہے وہ سارا سین میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں نے ویڈیو بنائی ہے باہر کا مین گیٹ ہے جی ٹھیک ہے یہ لاک تھا ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے ایک یہ روم ہے اس میں یہ لیپ ٹوپ ادھر پڑا ہوا تھا موبیل تو ساتھ لے گیا تھا میں لیکن لیپ ٹوپ تھا ادھر ہی پڑا ہوا تھا اس میں لیکن اس کو لاک لگا ہوا تھا اس میں چوری نہیں ہوئے یہ لاک اس سے کھولا نہیں ہے کیا سسٹم ہے جس روم سے چوری ہوئے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ لیں جی یہ دو روم کی ٹھیک ہے تو اگر وہ ونڈو سے بھی داخل ہو سکتا ہے تو میں آپ کو دکھا دوں پیچھے دیکھیں پیچھے تو دیوار وہ ادھر سے کئی دیوار پھر اترا یا چڑھا یہ سیڈی سے اترا ہے کیا سوٹتے حال ہے یہ ونڈو سے گیا ہے یا لاک کے لاکوں کی چابی تھی اس کے پاس یہ تو پتہ نہیں ہے بھی یہ رہائش ہے وہ جی دیکھ لیں جی میں رہائش میں جا رہا ہوں یہ پہلا دروازہ ہے دروازے میں چابی لگی ہوئے ہیں اس کو بھی لاک لگا کر ہم کام پر جاتے ہیں ایسے نہیں جاتے ہیں اس کے بعد یہ دو دروازے ہیں دو روم کے ایک روم میں جس کا چوری اس میں جا رہا ہوں میں آپ دیکھ لیں بھی اس روم میں بھی لاگ لگتا ہے بھائی چابی سے بقائدہ خود اور ابھی میں سیدھا اس بھائی کے پاس آئے ہوں جی اس کا موبائل چوری ہوئے ہیں اسی ڈبے میں اس کا موبائل پڑا ہوا تھا ایسے ہی یہ ابھی اس نے کسی سے موبائل ادھار لیا ہے وہ ہے تو اس کا ادھر سے موبائل چوری ہوئے ہیں اور یہ دوسرے خان بھائی ہیں جی یہ اپنا موبائل ان کا موبائل ان کے پاس تھا اور وہ کافی منگا تھا ان کا موبائل سات اٹھ سو ریال کا تو یہ اپنے نا ادھر گدے کے نیچے اسے اچھے سے کہیں چھپا کر گیا تھے اس لیے ان کا موبائل بچ گیا ہے اس کی نظر میں نہیں آیا یا کیا خدا کو جو منظور تھا وہی ہوا ہے تو یہ دوسرا روم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس میں بھی لگ لگتا ہے لیکن یہ سامنے گدہ نہیں ہے اس گدے کے اوپر موبائل پڑا ہوا تھا ایک یہ بات ہے تو وہ موبائل نہیں اس نے اٹھایا ہے یہ حرانگی والی بات ہے بات سوچنے والی ہے بس تو یہ میں آپ کچن دکھا رہا ہوں چھوٹا سا کچن ہے دکھانے پکانے کا تو ادھر سلنڈر پڑا ہوا تھا سلنڈر وہ زاری گال چولا چلانے کے لیے کام آتا ہے تو وہ سلنڈر ادھر سے کچھ دن پہلے چوری ہوا ہے وہ سلنڈر لے گئے تھے ابھی یہ سلنڈر کے بعد یہ وقوع پیش ہے موبائلوں کی چوری کا تو ابھی میں جا رہا ہوں یہ دوسرا روم آپ کو دکھاتا ہوں جہاں سے دوسرا وہ موبائل ایک بھائی کا چوری ہوا ہے وہ روم اس وقت بند ہے وہ کہیں گئے ہوئے ہیں ورنہ وہ روم بھی میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں تو اس روم میں بھائی یہ ہے کہ اس بھائی کا موبائل پڑا ہوا تھا اس نے اس ٹائم تو چھ ساڑے چھ سو ریال کا لیا تھا وہ چوری ہوا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے بھائی کا لیپ ٹوپ پڑا ہوا تھا لیکن لیپ ٹوپ کے اوپر کچھ کپڑے وغیرہ تھے تو اس کو شاید نظر نہیں ہے لیپ ٹوپ یہاں وہ لیپ ٹوپ لجانا نہیں چاہتا تھا تو وہ چھوڑ گیا ہے یہ موبائلوں کی چوری ہوئی ہے جی رہائش سے کس لینڈر کی تو حیرت والی بات ہے میں نے دکھا دیا ہے ایک بھائی کا تو موبائل لے گئے ہیں وہ ایس ٹین ایس تھا موبائل ساڑھے چھ سو کا اس ٹائم اس نے لیا تھا بلکل نہیں ہوتا اتنے زیادہ عرصہ نہیں ہوئے لیئے ہوئے کو اور دوسرے کا بھی موبائل اچھا تھا جتنا بھی تھا تو اس کا بھی موبائل روم سے لے گئے ہیں وہ پہلے والے بھی لے گئے ہیں تو حیرت والی بات یہ ہے بھائی اس میں کہ دیکھو چابی اس کے پاس تھی لاک کی کیونکہ جب وہ لوگ آئے ہیں لاک دوبارہ سے ویسے کے ویسے ہی لگے ہوئے تھے اگر چابی وغیرہ نہیں تھی تو پیچھے سے کھڑکی سے کوئے آیا ہے کھڑکی سے کوئے آیا ہے تو وہ بھی بہت حیرت والی بات ہے کھڑکی کا اگر جیسے گتا مطا ان لوگوں نے لگایا ہوا تھا وہ کھڑکی سے جانا بھی بہت مشکل ہے وہ بھی بلکل ویسے کا ویسا ہی لگا کچھ بھائی یہ بور رہے ہیں کہ یہ سین ایسے ہوا ہے کہ کوئی افراد پہلے ادھر رہتے رہے ہیں ان کے پاس چابی بھی گئی رہا تھا ان روم کی تو اس لیے ان لوگوں نے چابی سے یہ روم کھول لیے ہیں تو پھر چوری کی ہے تو ابھی سلنڈر تو بھائی ایسی بات نہیں سلنڈر تو سیدھا کوئی آیا ادھر سے گیٹ سے لوگ آدمی جو اندر کمرے میں تھے اس نے اس کی دلیری بھی یہ حیران والی بات ہے کہ اس نے وہ سلنڈر ادھر سے اتارا ہے اور بلکل کٹا نہیں ہے پائپ وہ جو اوپر لگا ہوتا ہے انڈی گیٹر سے اسے اتارا ہے پھر سلنڈر بھی لے گیا ہے اور اس کے دو تین دن بعد یہ چوری کی واردہ تو یہ موبائلوں والی تو ابھی لاکھ وغیرہ تو چینج کر رہے ہیں روم کے لیکن بات تو حیرت کی ہے کہ اگر مدینہ شریف میں بھی چوری ہوتی ہے اور اوپر سے ایسے چوری ہوتی ہے جیسے لاکھ ہم لگا کر چھوڑ کے گئے ہیں ویسے کہ ویسے لاکھ لگے ہوئے ہیں وینڈو وغیرہ بھی ویسے کی ویسے بند ہے اور چوری ہو گئی ہے اور حیرت کی دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو چور تھا وہ سیمے تھی نا جو موبائلوں میں بھائی وہ سیمے اس کے پاس پین بھی تھی وہ پین سے وہ سیمے نکال کر وہیں رہ کر گیا ہے اور صرف موبائل لے کر گیا ہے تو دوسرے بھائی کا میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کا موبائل ادھر گدے کے اوپر ہی پڑا ہوا تھا لیکن شاید اس کی اس کے پاس چابی نہیں تھی اگر وینڈو سے آتا تو اس روم میں بھی پھر آ جاتا تو جس کا یہ ٹین ایس گیا ہے اس کے روم میں بھائی دوسرے بھائی کا ایک لیپٹوپ بھی پڑا ہوا تھا وہ ویسے کہ ویسا پڑا ہوا ہے کافی حیرت والی بات ہے چلو میں نے بولا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اپنا خیار دکھئے لاک وغیر اچھے سے لگائیے کہیں بھی آپ رہتے ہیں سعودیر میں یہاں چوری کے واردت ایسے ہو جاتی ہے تو خیار دکھئے اپنا ویڈیو اچھی لگتا ہے تو ایک لائک بس ضرور کیجئے گا